ہاں تو بھئی کیوٹ کیوٹ سے ریوٹس کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہو نیا گھر کیسا لگے آپ کو مجھے لگتا ہے بھئی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا تب ہی تو صبح سے بھئی باہر نہیں آ رہے دکھانا مجھے بچے تو نہیں دے دی ہیں یہاں پہ آتی باقی بھئی اتنی جلدی آپ سے امید تو نہیں کی جا سکتی یہاں پر آتی آپ بچے لے دو خیر کوئی نہ یار اس نئے گھر میں جلدی جلدی سے ایڈجسٹ ہو جاؤ ماشاءاللہ سے بھئی ہماری اس فیمیل نے بھی دوسرا أندہ دے دیا ہو دیکھو بھئی دونوں کے دونوں أندے ہیں اور یہاں سے اس والی فیمیل کے بھی دونوں کے دونوں أندے آ چکے ہیں اور باقی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی ہمارے پاس یہ فیمیل آ گئی وہالا بچہ یہ وائٹ میل اور یہ ایک پورا پیر ایک ادھر گیا کہیں پر بھی نہیں ہے اور یہ چیک کرو بھئی ماشاءاللہ سے بھئی ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اٹھنا اڑنا شروع کر دیا مطلب ان کے پر آ چکے ہیں اور انہوں نے فلائی کرنا شروع کر دیا اگر ان کے پیرنس انہوں کو بھی بھی فیڈ کرواتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہفتہ ان کو اور ساتھ رہنے دیں گے پھر ہم ان کو الگ کر لیں گے السلام علیکم ایفری بڈی کیا حال چالیں سب کے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو یار کل ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو سکی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ الیکشن سے تو پورے پاکستان میں بھئی نیٹورک بلکل بند تھا تو ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہو سکی اسی وجہ سے کہ نیٹورک نہیں تھا تو ویڈیو کہاں سے اپلوڈ ہوتی تو ماشاءاللہ سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تینوں کے تینوں چکس اس مرگی کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں باقی ادھر سے پیجنز کے پاس بھی باجرا ختم ہیں وہاں سے ادھر والے پیجنز کے پاس بھی باجرا ختم ہیں تو ان سب کو باجرا بغیرہ بھی ڈالتے ہیں تو کل میں ٹوٹلی یار فری تھا نیٹورک تھا نہیں کرنے کو کچھ تھا نہیں تو بھئی میں نے ٹوٹلی بھئی سیٹ اپ کی اچھے سے صفائی کی اور یہ گند کا تھیلہ بھی بن گیا اس کو بھی گرا کے آجان کے خیر کوئی تینشن والی بات نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ سے بھئی سیٹ اپ کی ٹوٹلی صفائی ہوئی ہے تو سیٹ اپ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور یہ باجرا گرا پڑا ہے تو ایسا کرتے ہیں یہاں سے بھئی اس مرگی اور اس کے بچے کو کھول دیتے ہیں آجو 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 بھاگ جو بھاگ جو چلو جاؤ پانی بھی پڑا ہے اور باجرا بھی پڑا ہے ان کو میں نے دوپیر کو کھانا وگرہ کھلایا تھا تو اب شام کا ٹائم ہے تو اب ان کو بھئی اچھے طریقے سے کھلا پلا کے رجا کے پھر ان کو بند کرتے ہیں اگر رات بہت بڑی ہوتی ہے کھلا کے پھلا کے اچھے سے کھا پی لیں گے جب یہ پھر ہم ان کو بند کر دیں گے باقی اچھے سے پھر ان کو ڈھک کے چلے جائیں گے اور یہاں کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ ہماری اس فی میل کو انڈا دیئے ہوئے اور پتہ نہیں اس کا بچہ بھی تک کیوں نہیں نکلا خیر وہ بھی چیک کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ابھی ایک دفعہ ان سب کو ڈھک دیتے ہیں ورنہ اس کے کام چیک کرو کیسے لڑنے کے لئے کر رہی ہے ایسے انہوں نے لڑتے رہنا ہے اور یہ دیکھو کہہ ٹکریں مار رہے اس کو میں ایک دفعہ یہاں پر ایسے ڈھک دیتا ہوں اور آپ کو ایک بھئی چینجنگ دکھاتوں میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر ریبٹس ہوا کرتے تھے تو ریبٹس کدھر چلے گئے پتہ ریبٹس کدھر چلے گئے ہیں ریبٹس کو میں نے یہاں سے اٹھا کر ادھر شفٹ کر دیا ہے تاکہ یہ ایک الگ جگہ پر ہوں ان کو پروپ پر ٹوٹلی پرائیویسی ملی ہو اور یہ پھر اگر انہوں نے بچے بھی دینے ہو تو یہ اپنا بچے بھی دے دیں میں نے کیا کیا کہ اپنی جو ریبٹس ہیں ان کو آخری والے کیج میں شفٹ کر دیا اس والے کیج کے اندر تاکہ یہ بلکل بھئی سائیڈ پر ہوں اور انہوں کو پرائیویسی چاہیے ہوئی اور بچے دینے ہوئے تو یہ اپنا ایزیلی بچے بھی دے لیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے ریبٹس کو ہمارے پاس آئے ہوئے اور پتہ ہے کیا جب سے میں نے ان کو اس نیو کیج میں شفٹ کیا ہے نا یہاں سے یہاں پر شفٹ کیا ہے یہ تب سے بھئی اپنا اس گھر کے اندر سے باہر ہی نہیں نکر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کو یہ گھر بھئی پسند آنے والا ہے کیونکہ یہ بلکل ٹوٹلی ایک سائیڈ پر لگ گئے ہیں اور کوئی ان کو بھئی ڈرانے والا نہیں ہے تو بس یار یہی دعا ہے کہ یہ جلدی جلدی سے ان کو گھر بسند آ جائے اور یہ یہاں پر بچے دے لیں اگر تو یہ بچے نہیں دیتے ہیں تو میرے مائنڈ میں ایک اور آئیڈیا ہے کہ میوٹیو پر بھی بھئی چھوڑ سی ریسرچ کی تھی کہ جو ریبٹس ہیں کے لیے گھر بنایا جا رہا ہے کہ جو بڑی مٹکیاں ہوتے ہیں جن کو ہم گھڑے بھی کہتے ہیں یہ بڑی مٹکیاں وہ لگا کر باقی کور کر کے تو وہ لگائی جا رہی ہیں اور ریبٹس بھئی اس میں بریڈ بھی کر رہے ہیں کہ وہ بچے بھی دیتے ہیں تو میرا بھی مائنڈ یہی ہے کہ اگر تو یہ یہاں پر بریڈ نہیں کرتے ہیں تو ہم یہاں پر ان کا یہ گھر چینج کر دیں گے یہاں پر دو مٹکیاں لاکر لگا دیں گے بڑی ولی تاکہ بھئی ہمارے ریبٹس ایزیلی بچے بغیرہ دے سکیں یار یہاں پر کافی ٹائم ہو گیا ہے ہماری جو اس ولی فیمیر ہے اس کو انڈا دیئے ہوگے اور ذرا بھی چیک بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی اور دکھائی تو مجھے انڈا ہی دے رہا ہے اس کے نیچے یہ دیکھو یہاں پر میں زوم کر کے دکھاتے ہیں انڈا پڑا ہے اور بچہ نہیں ابھی تک نکلا پتہ نہیں کتنے دین ابھی باقی ہیں تو چلتے ہیں ذرا میگا کیج کے اندر اور یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا کلیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یار پتہ ہے جب سے ہمارے وہ ولی جو ڈاو گئی ہے جو سب سے زیادہ شور کرتی تھی اور جس کا گھر وہاں پر تھا وہ دیکھو فیمیر وہاں سے باہر نکر رہی ہے پتہ نہیں ہے یار کہ انہوں نے انڈے دیئے ہیں یا نہیں دیکھو فیمیر کیسے گھر کے اندر بیٹھے ماشاءاللہ یار کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور اوپر کتنے بیٹھے ایک دو تین چار اور ایک فیمیر اس والے گھر کے اندر ہوگی میں لاسٹ ٹیم یار اوپر چڑھ گئے دیکھا تو تھا لیکن اس والی یہ جو بلو فیمیر ہے نا اس نے ابھی تک بچے وغیرہ انڈے کچھ بھی نہیں دی ہوگئے اور وہ جو فیمیر کا گھر ہے اس گھر کے اندر بھی بھائی مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا فیمیر تو بیٹھی ہے لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا کہ انڈے ابھی ہیں یا نہیں ہیں یا بالکل بھی کچھ پتا نہیں چلا تھا میں اوپر چڑھا تو تھا پتہ نہیں چلا یار کب بڑا کیسے اڑا گھر والوں سے تو وہ اڑ گیا اس کے بعد سے اس فیمیر نے بھائی دوبارہ کبھی انڈے ہی نہیں دی ہیں ہمارا یہ والا پیر پہلے تو یار ہوا کرتا تھا کہ یہ جو سامنے والے جو دو ہے نا براؤن دو ان کا جو میل تھا وہ ہمیں لگتا تھا کہ وائٹ والے پیر کا نا سارے انڈے وغیرہ خراب کر دیتا ہے لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہیں اور اس دن کے بعد سے انہوں نے بھی انڈے دینا چھوڑ دی ہیں پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے چلو یہ تو بریڈ کریں یہ بھی پورا کا پورا پیر ہے لیکن یہ بھی بھائی اس دن کے بعد سے انہوں نے بھی انڈے دینا چھوڑ دی ہیں موسٹ لی اب بھائی وینڈو اوپن رکھتا ہوں یہ گتے شتے نکال دی ہیں تاکہ بھائی ہوا تازہ وینٹیلیشن کا سسٹم رہے تازہ ہوا آتی رہے اور دھوپ بھی آتی ہے تو دھوپ بھی اچھے سے اندر تک آئے تیمپریچر بلکل مینٹین رہے تو چلتے ہیں یہاں پر ذرا اپنی اس فیمیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پتہ کیا یار اس فیمیل کے نیچے میں نے اور انڈے بھی لاکر رکھ دی ہیں پہلے اس کے پاس ہمارے ڈک کے تین چار تین ایک انڈے تھے اور باقی کچھ دیسی مرگی کے انڈے تھے تو مجھے یار اسیل کے انڈے ملے نہیں کیونکہ یہ بریڈنگ سیزن ہے تو ہر کوئی بچے نکلوا رہے ہیں تو باقی مجھے جو انڈے ملے میں نے وہی لاکر رکھ دیئے میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں ایک دفعہ تھوڑا سا اوپر اٹھنا نہیں یار میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا کیونکہ بہت اچھے سے بیٹھی ہے یہ ہمارے بھائی انڈوں کو انکیو بیٹ کر رہی ہے اچھی بات ہے باقی میں آپ کو یہی سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے چار یا پانچ ہماری ڈک کے انڈے ہیں ہماری جو جلیبی ہے اس نے بھائی چار یا پانچ انڈے دے دی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے نیچے ہیں باقی تھوڑے سے اور دیسی انڈے جو میرے پاس تھے مجھے کہیں سے ملے تھے وہ بھی میں نے لاکر اس کے نیچے رکھ دیئے تھے بیار ریبیڈز کو نیو کیج میں شفٹ تو کر دیا ہے لیکن اب زیادہ سے زیادہ ایک ویک اور چیک کریں گے کہ اگر تو انہوں نے بچے دے دیئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم ان کا یار کوئی نیا گھر بنائیں گے اچھے سے ان کے لیے جیسے کہ وہاں پر ہم کوئی بڑے والی مٹکیاں لگا دیں گے جس کو گھڑے بھی کہتے ہیں یا مٹکیاں کہہ لو جو بھی کیا تو ہم وہاں پر وہ لگا دیں گے ورنہ کوئی اور یار اچھی سی چیز آپ بھائی مجھے بتائیں جس میں بھائی ہمارے ریبیڈز ایزی لی بریڈ کر سکیں بچے دے سکیں تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی سے بتانے کہ ہم ایسی کیا چیز یا ریبیڈز کو یوز کروائیں یا ریبیڈز کو بھائی کیسا گھر دیں کیسا گھر بنانا چاہیے جس سے بھائی ہمارے ریبیڈز جلدی سے بچے دے دیں تو آج کی اس ویڈیو کو یار یہی پینٹ کرتے ہیں امید کہتا ہم لوگوں ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کرنا اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لینا ملیں گے کل ایک نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ